سٹیڈیم درشکوں سے پوری طرح سے بھرا ہوا ہے اور کرکٹ کا آنند اٹھا رہے ہیں کافی سرلتہ سے کھیلا تھا یہ شاٹ پر سیدھا فیلڈر کے پاس فیلڈروں کے بیٹھ گیپ ڈھونڈنے میں کامیاب چار رن کے لیے جب یہ مارنا شروع کرتے ہیں تو ان کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اچھا شاٹ بس سنگل ہی ملے گا کسی بھی فارمیٹ میں سنگلز اور ڈبلز سب سے مہتو پور ہوتے ہیں بھرنز ملیں گے یہاں پہ گیپ میں کھیلا ہے بلے باز نے بہترین رننگ بیٹوین دو ویکر دونوں بلے باز ان کے بیچ شاندار شاٹ گین سیدھی باؤنڈری لائن کی طرف جاتی ہوئی دونوں ہی بلے باز اب سیٹ ہو چکے ہیں کریز پر دونوں نے پیچ کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے آسانی سے کھیلا ہے ایک رن کے لیے اور سٹیک تھرو کی اپیکشا تھی یہاں پہ نو بول کافی نیراش ہوں گے بولر اپنے آپ سے یہاں چلیے دیکھتے ہیں کیا بلے باز اس فری ہٹ کو کیشن کر پائیں گے دگڑا شاٹ کانفیڈنس بھرپور بلے باز اچھے فارم میں دکھ رہے ہیں اچھا شاٹ پر سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں گین باز سائیڈ چینج کرتے ہوئے راؤنڈ وکیڈ اب گین بازی کریں گے اچھا شاٹ پر سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں سپنر واپس آئے ہے گین بازی کے لیے بڑیا فیلڈنگ گین پہ چارج کیا فیلڈر نے آسانی سے کھیلا ایک رن کے لیے خوبصورت تھرو بلکل سٹمز کے اوپر بڑیا کھیلا آسانی سے دوران مل سکتے ہیں دیز کا راڈا شاٹ چار رن کے لیے کیا خوبصورت ٹائمیگ تھی بلے باز کو یہاں جوش میں ہوش نہیں گوانا چاہیے اچھا شاٹ پر سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں گین باز سائیڈ چینج کرتے ہوئے راؤنڈ ویکٹ اب گین بازی کریں گے فیلڈر کے بیٹھ کے گیک دھوننے میں ناک کامیاب یہاں بلے باز گین بازی میں بدلاؤ تیز گین باز واپس آتے ہوئے کافی تیز اور لگائی ہے پہلے رن کے لیے کیا دو رن ملیں گے ہاں پر اچھا ترو فیلڈر کا تیز اور بلکل ٹھکانے پہ سندر شاٹ گپ میں سیدھا چار رن کے لیے گین باز سائیڈ چینج کرتے ہوئے راؤنڈ ویکٹ اب گین باز ہی کریں گے بڑیہ پلیسمنٹ کچھ رن ضرور ملیں گے بلے باز کو کپتان نے اپنے ریسورسز کو بہت اچھی طرح سے یوز کیا ہے بڑیہ کھیلا آسانی سے دو رن مل سکتے ہیں دیکھنا ہوگا کیا گین باز شاٹ پچ گین کی کوشش کریں گے اس پچ پہ اچھا شاٹ دو رن مل سکتے ہیں یہاں کسی بھی فارمیٹ میں سنگلز اور ڈبلز سب سے مہتو پور ہوتے ہیں چوکا بہتری شاٹ بلے باز دوارا سپینر کو دوسرے چھوڑ سے لائے گیا ہے پاور پلے کی سماپتی کپتان آپ دو سے زیادہ فیلڈرز 38 سرکل کے باہر رکھ سکتے ہیں سیدھا فیلڈر کے پاس کھیل دیا ہے گیپ ڈھونڈنے میں سمرد سپین گین بازی کھیلنے کے لئے کریس کا بہت اچھا اپیوک کرتے ہیں یہ گیپ میں کھیل دیا ہے کیا دوسرا رنچورہ پائیں گے یہ شورٹ بڑیا ہے اچھی ٹائمنگ اور گیپ میں بھی مل جائیں گے چار رن جب یہ فول فارم میں ہوتے ہیں گین بازوں کے چھکے چھوڑا دیتے ہیں یہ گین اوپر گئی ہے پر زیادہ دور نہیں کوئی فیلڈر موج نہیں وہاں وائل تھرو کھلاری دوارا بڑیا شورٹ اور گین سیدھی باؤنری لائن کی طرف جاتی ہوئی درشک اس پچاس رن کو اپنے تعلیوں سے سراتے ہوئے بہت ہی اچھی پاری سپنر واپس آئے ہیں گین بازی کے لیے بلے باز کو یہاں جوش میں خوش نہیں گوانا چاہیے کافی سرلتہ سے کھیلا تھا یہ شورٹ پر سیدھا فیلڈر کے پاس بڑیا فیلڈنگ گین پہ چارج کیا فیلڈر نے کافی تیر دوار لگائی ہے پہلے رن کے لیے کیا دو رن ملیں گے یہاں پر کسی فیلڈر کو موقع نہیں وہاں پر اور گین سیدھا سیما رکھا کے باہر تھماکے دار بلے بازی کا پردکشن دونوں بلے باز دوارہ اپنی ٹیم کو کافی مضبوست ہیتی میں لاکے رکھ دیا انہوں نے بڑیا شورٹ ٹائمیں اتنی اچھی نہیں تین رن مل سکتے ہیں یہاں پر گین باز سائیڈ چینج کرتے ہوئے راؤنڈ وکیٹ اب گین باز ہی کریں گے آسانی سے کھیلا ایک رن کے لیے اچھا شورٹ پر سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں کیا یہ اس ففٹی کو ایک بڑی پاری میں تبدیل کر پائیں گے چلو دیکھتے ہیں اچھا شورٹ پر سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں اب ہیس گین باز اٹیک میں بڑیا شورٹ اور گین سیدھی باؤنڈ لائن کی طرف جاتی ہوئی اس کے ساتھ ان کے پچاس رن پورے گین باز کو اپنی لائن این لینگ میں تھوڑا انشاثن دیکھانا ہوگا اور یہ آؤٹ بلے باز گین کو زمین پر نہیں رکھ پائے اور کیچ دے بیٹھے اس وکیٹ کی تلاش تھی انہیں کیپٹن کافی خوش گین باز سے کافی ڈھیلا شورٹ ہے بلکل ٹائم نہیں کر پائے کپٹن نے بڑیا فیلڈ لگائی ہے اور گین باز بھی فیلڈ کے انسار ہی گین بازی کر رہے ہیں آسانی سے کھیلا ہے ایک رن کے لیے سٹرمز کے بہت قریب تھی یہ تھوڑ بڑیا فیلڈنگ اچھا شورٹ بس سنگل ہی ملے گا بہتر رنگ بٹوین دو وکیٹ دونوں بلے بازوں کے بیچ بلے باز نے سافٹ ہینڈ سے کھیلا اس گین کو کافی سنبھل کر کھیل رہے ہیں بلے باز لمبی انیس کھیلا چاہتے ہیں ٹھیک سے ٹائم نہیں کر پائے وہاں اور یہ میس فیلڈنگ شاید بال کی گتی بھاپ نہیں پائے کھیلاڑی ایک برے بزر جانے کے برے بازوں نے بوٹیا ہے ایک ایک بڑیا ہے جواد ہے اب بہتزوں کا اپنے فیلڈنگ کا ستھر اور بہتر کرنا چاہیں گے گپ میں کھلنے کی اچھی کوشش لیکن فیلڈر وہاں موجود آسانی سے کھیلا ایک رن کے لیے بڑیا بیک اپ اسے کہتے ہیں گیم آویرنیس سپن گیزنبازی کھیلنے کے لیے کریس کا بہت اچھا اپیوک کرتے ہیں یہ خراب فیلڈنگ فیلڈنگ کا ستھر بہتر رکھنا ہوگا کھلاڑیوں کو صحیح جگہ پہ موجود تو تھے مگر شاید سترک نہیں بڑیا کھیلا آسانی سے دوران مل سکتے ہیں سٹمز کے بہت قریب تھی یہ ترو بڑیا فیلڈنگ سپن گیزنباز واپس آتے ہوئے شاٹ پر نیانترن نہیں رکھ پائے بلیباز گینباز سائیڈ چینج کرتے ہوئے راؤنڈ وکیٹ اب گینباز ہی کریں گے فیلڈروں کے بیت گاب ڈھونے میں کامیاب چار رن کے لیے جب یہ فل فارم میں ہوتے ہیں گینبازوں کے چھکے چھڑا دیتے ہیں رنز ملیں گی یہاں پہ گیپ میں کھیلائے بلیباز نے کسی بھی فارمیٹ میں سنگلز اور ڈبلز سب سے مہت و پور ہوتے ہیں تیز گینبازی کو کھیلنا پھسند کرتے ہیں یہ بلیباز واہ کیا کڑک شاٹ مارا ہے گینباز کو اپنی لائن این لینگ میں تھوڑا انشاثن دیکھانا ہوگا بڑی ارشورٹ ٹائمنگ اتنی اچھی نہیں تین رن مل سکتے ہیں یہاں پر بڑیا بیک اپ اسے کہتے ہیں گیم آویرنیس آتما وشوا سے کھیلتے ہوئے کافی سنبھل کر کھیل رہے ہیں بلیباز لمبی این ایس کھیلنا چاہتے ہیں اچھا شاٹ پر سیدھا فیلڈر کے ہاتھوں میں بڑیا فیلڈنگ گین پہ چارج کیا فیلڈر نے گیپ میں کھیلائے اور رن ملیں گے اس دشاہ میں وائیڈ تھرو کھیلاری دوارہ آسانی سے کھیلائے ایک رن کے لیے کسی بھی فارمیٹ میں سنگلز اور ڈبلز سب سے مہتو پور ہوتے ہیں اچھا شاٹ بس سنگل ہی ملے گا شاٹ پر نیانتر نہیں رکھ پائے بلیباز سمز کے بہت قریب تھی یہ ترو بڑیا فیلڈنگ سپنر واپس آئے ہیں گین بازی کے لیے گیپ میں کھیل دیا ہے کیا دوسرا رنچورہ پائیں گے موسیقی موسیقی